ہیلو ایوریون بک ٹو کے نوے اور اس چپٹر کے تیسرے لیکچر کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پچھلے لیکچر میں جو چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا فوڈ کی کوالٹی کو بہتر بنانا اور اس کی پیداوار کو بہتر بنانا جس میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ نام کو مل رہ گیا تھا اس کو ہم ونس اگین کنٹینیو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اگلے ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں گے تو لیٹسٹ میتھرز آف پریزرویشن کا ذکر ہم نے کیا تھا اس میں ہم دونوں کو لے کر ساتھ چلیں گے کہ اولڈ میتھرز آف پریزرویشن کون سے تھے اور لیٹسٹ کون کون سے ہیں تو اولڈ میتھرز میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیننگ پکلنگ ڈرائنگ سالٹنگ اور فریزنگ میٹ کے جو طریقے تھے وہ ان کو اڈاپٹ کیا جاتا اور اپنی خوراک کو محفوظ بنانے کی کوشش کی جاتی لیکن یہ اتنے ریلائیبل نہ تھے کہ وہ خوراک کو دیر تک محفوظ رکھ سکتے اور جو ان کے پوائزنس ایفیکٹ تھے اس سے وہ انسان نہیں بچ سکتے تھے تو اس وجہ سے جو تھا وہ جو پریزرویشن تھی وہ اتنی زیادہ سوٹیبل نہ تھی آج کے اس جدید دور میں جو سائنس سائنٹیفک میتھرز ہیں انہوں نے ہماری کافی حد تک مدد کی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی خوراک کو دیر تک محفوظ بنا سکتے ہیں آج کے جدید طریقے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ہے جی سیلیکٹنگ کا طریقہ کہ ہم چیزوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں انتخاب کرتے ہیں چیزوں کا اور اس میں جو انتخاب کی گئی چیزیں ہوں گی ان میں ہم ان کی گریڈنگ کریں گے ان کی درجہ بندی کریں گے کہ یہ اول درجہ کی ہے یہ دوم درجہ کی ہے یہ سوئم درجہ کی ہے اور اسی طرح سوان ہم اس کی درجہ بندی کر لیں گے کہ جس درجہ کی وہ چیز ہوگی اسی ٹائم کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے گا کہ یعنی اگر بہت زیادہ اورڈنری کنڈیشن میں ہوگی تو پہلے استعمال میں لائی جائے گی تاکہ وہ خراب نہ ہو سکے اور اس سے کچھ جو بہتر حالت ہے وہ ہم اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جب کچھ دن تک تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے تب اس لیٹر یوز کے لیے اور اس کے ساتھ پھر ہم پروسسنگ فوڈ کا طریقہ جو ہے اس کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے کیمیکلز لگا کے ہم چیزوں کو پریزرب کر سکتے ہیں تو مختلف عوامل سے گزارا جاتا ہے چیزوں کو اور اس کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں محفوظ بنای جا سکتی ہیں اس کے ساتھ اگلا جو طریقہ ہے جی ڈی ہائیڈریشن کا تو ہائیڈریٹ کرنا جو ہے وہ پانی کا ہونا اور ڈی ہائیڈریٹ جو ہے پانی کا نکال دیا جانا تو پانی کا کسی چیز کے اندر خوش کرنا ڈی ہائیڈریشن کہلاتا ہے چھوڑ دیں گے تب اس لیٹر یوز کے لیے اور اس کے ساتھ پھر ہم پروسسنگ فوڈ کا طریقہ جو ہے اس کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے کیمیکلز لگا کے ہم چیزوں کو پریزرب کر سکتے ہیں تو مختلف عوامل سے گزارا جاتا ہے چیزوں کو اور اس کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں محفوظ بنای جا سکتی ہیں اس کے ساتھ اگلا جو طریقہ ہے جی ڈی ہائیڈریشن کا تو ہائیڈریٹ کرنا جو ہے وہ پانی کا ہونا اور ڈی ہائیڈریٹ جو ہے پانی کا نکال دیا جانا تو پانی کا کسی چیز کے اندر خوش کرنا ڈی ہائیڈریشن کہلاتا ہے کچھ فروٹ ایسے ہیں جن کے اندر جو لیکوڈ موجود ہوتا ہے وہ اس میں سے اس کو جو ہے وہ خوش کر لیا جاتا ہے آپ کے سامنے سوکھے دودھ کی مثال موجود ہے کہ اس کو سکم کیا جاتا ہے اس کے اندر موجود جو ہائیڈریشن ہوتی ہے پانی ہوتا ہے اس کو ڈی ہائیڈریٹ کر کے ہم استعمال ملا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس نئے طریقہ ہے ریموبل آف وارٹر کے چیزوں کے اندر موجود پانی کو جو ہے وہ باہر نکال لیا جاتا ہے تو ڈی ہائیڈریشن اور ریموبل آف وارٹر میں کہ ڈی ہائیڈریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی چیز کے اندر ہی موجود پانی کو خوش کر دیا جانا اور ریموبل کا مطلب ہے اس کے اندر موجود پانی کو باہر نکال لیا جانا تو یہ ڈی ہائیڈریشن کا طریقہ ہے اور کوک فریز میتھڈ کا طریقہ جو ہے وہ کوک فریز تیزی سے منجمت کرنا میتھڈ طریقہ تو تیزی سے منجمت کرنے کا طریقہ تو ہم اپنی خوراک کو ڈی فریز سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں ریفریج اور ریفریجریٹر ہر گھر میں موجود ہیں جس میں ہم اپنی خوراک اور دیگر چیزوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں گوشت کو ہم فریز کر سکتے ہیں اور کافی دیر تک اس کا استعمال جو ہے وہ عمل میں لائے جا سکتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہم آج کے اس جدید دور میں رہتے ہوئے بہتر طریقے سے اپنی تمام چیزوں کو محفوظ کر سکتے ہیں اور ان کا دیر تک استعمال کر سکتے ہیں اور قدر بہتر طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کو مینج کرنا سیکھ لیا ہے بنسبت اس کے جو کے ماضی میں حالات ہوا کرتے تھے جی تو اس کا نیکسٹ اور اس چپٹر کا آخری پوائنٹ جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ سے متعلق ہے بیٹر ایٹیٹیوڈ تو سائنس نے نہ صرف ہمیں رہائش کے لیے بہتر گھر فراہم کیے ہیں ہمیں اچھی خوراک اور بہتر خوراک مہیا کی ہے ہماری ڈیزیز پر کام کیا ہے اس نے ہمارے ایٹیٹیوڈ کو بھی بدلا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ایٹیٹیوڈ ہوتا کیا ہے ایٹیٹیوڈ بسیکلی کیا ہے جی کہ ہم کسی بھی ایونٹ یا کسی آئیڈیے کو کس طرح سے پرسیب کرتے ہیں کس طرح سے سمجھتے ہیں ہم اس کے بارے میں کیا فیلنگز رکھتے ہیں یا ہماری انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں کیا ہے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ بسیکلی کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی پرسیپشن ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے انیلائز کرتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم رسپانڈ کرتے ہیں تو ایٹیٹیوڈ جو تھے وہ ماضی اور حال کے وہ بھی جو ہیں ان میں بھی تضاد پایا جاتا ہے ماضی کے جو ایٹیٹوڈ تھے وہ اور آج کے ایٹیٹوڈ جو ہیں وہ زمین و آسمان کا فرق ہے ان میں وہ یہ کہ جی پہلا دیکھیں آپ پوائنٹ کے جس میں لکھا ہے prevalence of superstitious beliefs prevalence کا مطلب ہے جی prevail کا مطلب ہے پھیلنا prevalence جو ہے یہ down کے طور پر استعمال ہوا ہے پھیلاؤ of superstitious beliefs superstitious کہتے ہیں توہم پرستی پر مبنی beliefs کہتے ہیں عقائد کو تو توہم پرستی پر مبنی عقائد کا پھیلاؤ اب یہ توہم پرستی کیا ہوتی ہے basically یہ false belief ہوتے ہیں ایسے جھوٹے عقائد جو کہ جن کی کوئی existence نہیں ہوتی لیکن ہم ان کو سچ سمجھ لیتے ہیں اور ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کا گزر بزر شروع کر دیتے ہیں تو یہ basically یہ superstitious beliefs جو تھے یہ معاشرے میں اس قدر پھیلے ہوئے تھے کہ جو لوگ تھے وہ اتنے inspired تھے ان سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ wearing of charm جو ہے وہ ان کے لیے لازمی ہے charm کہتے ہیں تعویز کو اور wear کا مطلب ہے پہننا wearing of charm تعویز کا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ماضی کے دور میں موجود ہوا کرتے جو یہ سمجھتے کہ تعویز کا پہننا انہیں bad luck سے بچاتا ہے اور وہ جو ہیں وہ اس تعویز کو پہننا لازم سمجھتے تھے اگر کسی دن وہ یہ تعویز پہننا بھول جاتے تو ان کی یہ feeling ہوا کرتی کہ وہ کوئی بھی bad luck ہوتی تو وہ اسے associate کیا کرتے کہ آج انہوں نے تعویز نہیں پہنا اس کی وجہ سے آج ان کے ساتھ یہ انہونی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو super stations جو ماضی میں exist کرتے تھے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ black cats سے لوگ ڈرا کرتے کالی بلی کالی بلی اگر استہ کار جائے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جی اب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ it was a sign of bad omen کہ یہ برا شگون تھا برا شگون تھا ان کے ماضی کے لوگوں کے لیے تو یہ بھی لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے کہ کالی بلیاں جو ہیں یہ راستہ وہ اجتناب کرتے کہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو اس کے ساتھ اگلا جو false belief تھا وہ تھا broken mirror کا کہ ہاتھ سے شیشہ جو ہے وہ نیچے گر کر ٹوٹ جانا تو لوگوں کے ذہن میں جو خیال پیدا ہوتے اس شیشے کے ٹوٹنے سے وہ یہ تھے کہ یہ جو ہے یہ علامت ہے یہ symbol ہے کسی برے bad luck کی کہ آج کچھ اچھا نہیں ہونا آج کچھ برا ہونے والا ہے جو کہ یہ شیشہ سے گر کر ٹوٹا ہے تو یہ belief جو تھے وہ ماضی کے لوگوں کے ہوا کرتے اور اس میں ایک اور جو ہے وہ ہے جی number 13 سے جو ہیں لوگ خوف زدہ ہوا کرتے تو کوئی بھی چیز جو کہ جس کا number 13 ہوتا اس کو odd سمجھا جاتا اور اس کا انتخاب کرتے ہوئے لوگ جو تھے avoid کیا کرتے تو یہ تو false belief تھے جو ماضی میں prevail کیے ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو discuss ہوئی ہے جی وہ disease caused by evil spirits ماضی کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو بیماریاں ہیں یہ evil spirits کی وجہ سے healthy ہیں evil spirits کہتے ہیں بدروحوں کو تو بدروحیں جو ہیں یہ بیماریوں کا سبب بنتی ہیں حالانکہ جو science ہے اس نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ بیماری جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی cause ہوتی ہے اور وہ cause کیا ہے وہ germs ہیں pathogenes ہیں جس کی وجہ سے بیماری جو ہے وہ پھیلتی ہے اور کوئی کسی قسم کی evil spirit نہیں ہے جو یہ role play کرے اور انسان کو بیمار کر سکے تو آج کے جدید انسان نے سیکھ لیا ہے کہ یہ جتنے بھی بیماریاں ہیں یہ ساری کی ساری کسی نہ کسی cause کے سبب ہیں cause کی وجہ سے ہیں اور وہ cause کیا ہے جی کس جسم میں کسی germs کا یا کسی infection کا germs کے سبب infection کا پھیلنا اور اس سے اس بیماری کا جو ہے aggravate کرنا ہے تیسری چیز جی astrology اور fortune telling کا جو سلسلہ تھا ماضی میں وہ بہت بھی لوگ قائل تھے اس چیز سے astrology کا مطلب ہے جی ستاروں کا علم علم النجوم اور fortune telling fortune کہتے ہیں جی قسمت کا حال telling بتانا قسمت کا حال بتانے والے لوگ جو تھے وہ بہت ہی زیادہ popular تھے لوگوں میں ان لوگوں میں جو ان پر یقین رکھتے تھے اور astrologist جو تھے جو ستاروں کا علم رکھتے تھے وہ بھی بہت ہی زیادہ مقبولیت حاصل کی ہوئے تھے تو وہ لوگ جو ان سے inspired تھے جو ان کی باتوں پر یقین رکھتے تھے تو چنانچہ وہ ان کے پاس اکثر ہو کے پاس اکثر ہو بیشتر وزٹ کیا کرتے ہیں اور astrologist جو تھے وہ ان کی قسمت کا حال بتایا کرتے ہیں ان کے بارے میں انہیں بتاتے کہ آنے والا ٹائم ان کے لیے کیسا ہے یا ان کے کاروبار کے لیے کیسا ہے اور so on اس قسم کی ساری باتیں جو تھی وہ astrologist جو تھے ان کو بتایا کرتے ہیں اور وہ اس پر یقین رکھتے ہیں اور اسی طرح fortune telling اور جو پامسٹ تھے وہ جا ان کے پاس اکثر لوگ جاتے ہیں اور ان سے وہ اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں اپنی ہتھیلیاں دکھاتے ہیں اور اس پر جو ہتھیلیوں کی لکیرے ہیں اس سے ان کے اپنے جو فیوچھتے ہیں اور اس پر جو ہتھیلیوں کی لکیرے ہیں اس اور اس کے بارے پر جاننے کی کوشش کیا کرتے ہیں تو وہ کافی حد تک جو یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ تھے astrologist پر یقین رکھنے والے اور fortune telling پر یقین رکھنے والے وہ ان سے بہت متاثر تھے اور چوتھی جو تھی وہ جو رسکس ہوئی ہے وہ اب ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ماضی تھا اس میں یہ سب کچھ تو پایا جاتا تھا لیکن role of science and shaping attitudes کہ سائنس کا کیا کردار ہے ہمارے attitudes کو shape کرنے میں تو وہ یہ ہے جی کہ analytical in thinking سائنس نے ہمیں analytical بنا دیا ہے اپنی thinking میں کہ ہم اپنی سوچ جو ہے وہ analytical کر چکے ہیں ہم تجزیہ کرتے ہیں چیزوں کا ہم چیزوں کو as it is قبول نہیں کرتے بلکہ ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ آیا کہ black cat جو ہے اس کا کوئی link ہے کسی bad woman کے ساتھ یا کسی مہاں شیشے کے ٹوٹ جانے سے کوئی bad woman جو ہے وہ bad luck جو ہے انسان پر آتی ہے یا کوئی number 13 کا کوئی connection ہے ایسا جس سے کوئی برا واقعہ رونما ہو یا تعوید نہ پہننے سے کوئی bad woman جو ہے وہ آ سکے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے جو believes تھے وہ ہمارے اس کو اس نے ہمیں ہماری سوچ کو analytical بنا دیا ہے تاکہ ہم سوچنے کے قائل ہوں اور ہم سوچیں کہ ایسی کوئی چیز exist بھی کرتی ہے یا ہم بس blind faith رکھتے ہیں اور اس کو follow کیے چلے آ رہے ہیں open mindedness کہ ہمارے minds کو open کر دیا ہے وہ سی ان نظری ہمیں فراہم کی ہے ہم narrow minded نہیں رہے کہ ہم کسی چیز کی تحقیق کرتے ہوئے گریز نہیں کرتے کہ یہ جی اس کو ہم اگر جو research ہے basically یہ research open mindedness میں ہی آتی ہے کہ ہم further کسی چیز کو جو پہلے سے تحقیق ہو چکی ہم اسی پر rely نہیں کرتے بلکہ ہم مجزید اس کو تحقیق آگے سے آگے اس کی کرتے ہیں تاکہ ہم مزید حقائق تک پہنچ سکیں اور جو ہے جب ہم مزید حقائق کے تلاش میں نکلتے ہیں تو پھر بہت سارے چیزیں جو ہیں جو کوئی ایک شخص کی نظر میں ٹھیک ہوتی ہیں وہ ہمیں آگے جا کے علم ہوتا ہے کہ جو کچھ سچ سمجھا جاتا رہا اس میں کچھ نہ کچھ حد تک سمجھا جاتا رہا اس میں کچھ نہ کچھ حد تک کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی موجود تھی تو ہمارے جو ایٹیٹیوڈ ہیں اس کو اس لحاظ سے بھی بہتر بنا دیا ہے سائنس سائنٹیفک میتھڈ نے کہ ہمیں اوپر مائنڈ نیس جو ہے وہ فراہم کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام جو سائنٹیفک میتھڈ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ابولیشن آف سوپر سٹیشنز ابولیشن کہتے ہیں خاتمے کو اور سوپر سٹیشنز کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ہیں فالس بلیف جھوٹے اقائد غلط اقائد تو غلط اقائد کا خاتمہ تو یہ غلط اقائد کا خاتمہ آٹومیٹکل ہوجاتا ہے جب ہم اینالیٹیکل ہوں گے یا جب ہم اوپن مائنڈ ہوں گے ہم کبھی بھی کسی ایسی بات پر اس لئے یقین نہیں کریں گے کہ وہ بہت عرصہ تک اسے سچ سمجھا گیا بلکہ ہم اس کی تحقیق کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر ایسا پایا جاتا تھا کبھی ماضی میں تو کیا اس کی کوئی حیثیت ہے آج کے دور میں بھی کہ وہ اگزسٹ کرے تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے تمام پرانے اقائد کا خاتمہ کر دیا اور ہم آج کا انسان جو ہے وہ لوجیکل ہو چکا ہے اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے وہ اپنی لوجیک کا استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کا آج کا لیکچر ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں اللہ حافظ